السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید اللہ تعالیٰ سے کہ آپ خوش اور باد ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان کی آمد آمند ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم گھر والوں کو بھی خوش کرنا تو فرض ہے ہمارا تو اس کے لئے میں جو کچھ چیزیں رمضان کے لئے تیار کرنے لگی ہوں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں ویڈیو جیسے کہ یہ ہے ہماری بریڈ ہے ہے تو بریڈ کے بریڈ کرمز بنانے کے لئے بریڈ کے کنارے وغیرہ کاٹ کے تو ہم ضائع کر دیتے ہیں کچھ بریڈ اوپر اور نیچے والی کی بھی ہوتی ہے تو میں اس کے بریڈ کرمز جو آپ کو بنانے بتانے لگی ہوں جیسے کہ ہم ایزی لی گھر پہ چوپر میں اس کو بنا سکتے ہیں فریش بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی بن جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جب بزار سے لو تو وہ ایسے پاورڈر کی شکل کے ہوتے ہیں بہت بریگ لیکن ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں اور موٹے سے اور فریش بنتے ہیں اس کے تو آپ جب بھی بریڈ جو ہے آپ کے پڑی ہوتی ہے تو اسے ضائع نہ کیجئے گا تو یہ بریڈ کرمز آپ اس کے اس طرح ریڈی ہو جاتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں اور میں اکثر بن نتی ہوں گھاری بنا کے یوز کرتی ہوں اس طرح کے میں کبھی بزار سے نہیں لاتی نیکسٹ ہمیں نے تھوڑی سی جو بون لیس چکن ہے تقریباً تقریباً 200 گرام لے کے میں نے اس کو صرف سالٹ ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور چھوٹے پیس کر کے اس کے صرف میں نے سالٹی ڈالا تھا تو میں اب اس کو میش کروں گی جو تھوڑا سا ایسے میش تو نہیں چوب کروں گی اس کو تاکہ اس میں میں جو چیزیں ہیں کافی اس کی بن جاتی ہیں تو یہ میں نے تھوڑا سا صرف 10 منٹ کے لیے میں نے اس کو بوائل کیا تھا اور اس طرح کا مجھے یہ دیکھئے اس شکل میں مجھے چاہیے اب میں نے اس کو واش تو نہیں کیا چوپر کو تو میں نے اسی میں کیونکہ بوائل تھا ہمارا چکن تو میں اسی میں بوائل چکن کو میں نے چوب کیا تو اسی میں میں یہ جو آنین ہے وہ چوب کرنے لگی ہوں یہ ہمیں چوب آنین چاہیے جو کہ مشالہ ہمارے ہو گئے ہیں یہ اس طرح کی مجھے چاہیے تھے جو کہ میں چکن مغیرہ میں ڈالنے ہیں جب میں نے اس کا مٹیریل تیار کرنا ہے تو اس طرح کی مجھے چاہیے تھے اب میں اس کو بھی نکال کے سیف کر لیتی ہوں اور مجھے چکن بریسٹ جو کہ ابھی میں نے اس کا کیمہ بنانا ہے تو وہ میں نے اک لی ہے اس کا میں نے کیمہ بنانا لی ہے نہ ہی ہمیں اتنا بھاریک چاہیے اور نہ ہی ہمیں بس تھوڑا سا نارمل سا درمیانہ سا ہمیں چاہیے نہ موٹا نہ بھری تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی اس کی